بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو آج ہم بنا رہے ہیں اپنے ڈیابیٹکس فرنڈز کے لیے ایک میٹھی اور خوش دائکہ ڈش بریڈ گلاب جامن اور وہ بھی شوگر فری آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بہت زبردست ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم بریڈ کے آٹھ سلائس لے لیں گے بریڈ ہم نے بریان بریڈ لینی ہے جو شوگر فری ہوتی ہے اور بہت آسانی سے مل جاتی ہے بریڈ سلائس کی ہم سائیڈیں کٹ لیں گے کیونکہ یہ ہارٹ زیادہ ہوتی ہیں سب بریڈ سلائس کی سائیڈیں کٹ کر سنٹر والا حصہ ہم نے الگ کر لیا ہے اب ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیں گے ایک باؤ لے کر یہ تمام بریڈ کے پیسز کو ہم اس میں ڈال لیں گے اور ہاتھوں سے چورا کر لیں گے اس سٹیج پر ہم اس میں شامل کریں گے دودھ دودھ ہم نے فل کریم دودھ لینا ہے اور نیم گرم کر لینا ہے اب اس کو اچھی طرح گوند کر اس کی ہم نے ڈو بنانی ہے تھوڑا دودھ ڈالیں گے بریڈ ڈو زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے بس تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے یہ آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ آئل آئل ڈالنے سے ہمارے گلاب جامن سپنچی اور نرم بنیں گے اب ہماری بریڈ ڈو بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم ڈھک کر اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم دوسرے سٹیم میں دیسی شکر سے شیرہ تیار کریں گے کسی بھی چیز کے چھن جانے کے بعد ہمیں اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے شگر ہونے کے بعد میٹھا کھانے کی اجتہا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہم چینی سے بنی اشیاء کھا کر اپنی شگر کو خود ہی سپائکس دے لیتے ہیں آپ میٹھا کھائیں ضرور کھائیں لیکن اس کی ترتیب بدل دیں چینی میں کیمیکل زیادہ ہونے سے چینی کا زیادہ استعمال شگر کے مرض میں اضافہ ہونے کی ایک اہم وجہ ہے لہذا چینی کے استعمال سے گریز کریں اچھا جی ہم نے پانچ سو گرام دیسی شکر لی ہے اس کو ساس میرے میں ڈال کر ایک کپ پانی ڈال لیتے ہیں اور میڈیم فلیم پر چولہ آن کر لیتے ہیں اب اس شکر کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے اس میں ہم چار عدد علائچی بھی ڈال دیں گے علائچی سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اور یہ چمچ کا چوتھا حصہ ہم اس میں کیوڑا ڈالیں گے کیوڑا بھی خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو اچھے طرح پھینٹ لیں گے شیرے میں اب بوائل آ گیا ہے بس اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تو جناب دیسی شکر کا شیرہ اب تیار ہو گیا ہے اس شیرے کو ہم نے تقریباً پانچ سے چھ بار بوائل کیا ہے آپ یہ بات ملہوزے خاطر رکھیں ہم نے شیرہ بنانا ہے چاش نہیں بنانی ہے چاش زیادہ گاڑی ہو جائے گی جو گلاب جامن سک نہیں کریں گے اب ہم اس شیرے کو بڑی چھلنے سے چھان لیتے ہیں تاکہ کوئی کچھرا وغیرہ ہو تو صاف ہو جائے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب بریڈ کی ڈو کو رکھے ہوئے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب ہم اس کو فریزر سے نکال لیتے ہیں اب اس کے گلاب جامن تیار کرنا شروع کرتے ہیں سائز آپ بڑا یا چھوٹا حسب منشاہ رکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو گول گول اس وقت تک بنانا ہے جب تک ان کا جوڑ ختم نہ ہو جائے اب یہ ہمارے گلاب جامن تقریباً دس گیرہ بن چکے ہیں اب ہم ذرا لمبی شیب میں بھی بنا لیتے ہیں عید الفطر نزدیک نزدیک آنے والی ہے یہ ریسپی آپ بنا کر فریزر میں رکھنے اور حسب ضرورت سرف کریں انشاءاللہ سب کو ہی پسند آئے گی اور شوگر پیشنٹ میٹھا کھا کر اپنی شوگر بھی کنٹرول میں رکھیں اور شوگر لیول میں سپائک نہ آنے دیں بس یہ اب ہم گلاب جامن ایک سائیڈ پر رکھ کر پین میں آئل ڈال لیں گے اور آئل گرم ہونے پر اس میں ایک چھوٹا سا پیس ڈال کر چیک کر لیتے ہیں اگر آپ کے گلاب جامن میں دودھ زیادہ ہوگا تو گلاب جامن بکھر جائیں گے اگر ان کا صحیح جوڑ نہیں ختم ہوگا تو بھی گلاب جامن بکھر جائیں گے اگر صحیح ہوگا تو فرائی ہوں گے تو آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں گلاب جامن ڈال دیتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ہم گول گلاب جامن فرائی کریں گے ان کو ہم ہلاتے رہیں گے اور ان کے اوپر گرم آئل ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائیں ہم نے ان کو براؤن کلر میں لے کے آنا ہے اب یہ گرڈن ہونے لگ گئے ہیں ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے تاکہ یہ براؤن ہو جائیں آج ہم نے ہلکی رکھی ہوئی ہے بس یہ اب پک گئے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ مکمل فرائی ہو گئے ہیں اس سے زیادہ فرائی کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گے اور ہارڈ ہم نے کرنے نہیں ہیں کیونکہ ہارڈ شیرہ جذب نہیں کریں گے اب یہ ہم دوسری لمبی شیف والے گلاب جامن بھی فرائی کر لیتے ہیں اور لائٹ براؤن ہونے پر ہم انہیں بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے ایک پیس گول نہیں بنایا تھا اس جوڑ سے گلاب جامن بکھرنا شروع ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ تو یہ گلاب جامن فرائی ہونے کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کہیں سے بھی بھرٹ کے بنے ہوئے گلاب جامن نظر نہیں آتے ہیں اب ہم ان کو دیسی شکر کے شیرے میں ڈپ کر کے کم از کم دو گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر رکھیں گے اس کے بعد فریزر میں رکھیں گے تو جناب دو گھنٹے بعد ہم گلاب جامن کی گارنش بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں بادام اور پستہ سے ہم گارنش کریں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت مزدار ڈیلیشز گلاب جامن تیار ہیں آپ بھی بنائیں شگر فری گلاب جامن اور حیران کر دیں سب کو یہ بتا کر کہ یہ گلاب جامن برین بریڈ سے تیار ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اور شیئر کریں دوستہ حباب میں اور مزید شگر فری میٹھی میٹھی ریسپیز کے لیے ہمیں کومنٹ بکس میں فرمائش کریں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیوز میں اللہ حافظ ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیوز میں موسیقی